اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْنَ عَدَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ عَنِئْتِ الْقَوْمَ الغَالِمِينَ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندہ فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ قوم فرعون جو فرعون کی قوم ہے عَلَا يَتْتَقُونَ کیا وہ نہیں ڈریں گے قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَلِّبُونَ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ مجھے جھٹ لائیں گے وَيَدِّقُ صَدْرِي وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ حَارُونَ اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی تو تو حارون کو بھی رسول کر وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دیں قَالَكَ اللَّا فَاذْحَبَا بِآیَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فرمایا یوں نہیں تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ندا فرمائی یعنی بلند آواز سے کسی کے لیے فرمانا پکارنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ندا فرمائی کہ جاؤ ظالموں کے پاس جنہوں نے ظلم کیا ہے کوفر کیا ہے نافرمانی کی ہے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کے بچوں کو قتل کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے قوم ظالم تھی فیرعون ازلم یعنی ظلم کرنے والا سب سے زیادہ توجہ مصر کے بادشاہ کا لقب فیرعون ان کا نام تو کچھ اور تھا یہ ان کا لقب رعونت سے بنا ہے یعنی بہت زیادہ سرکش بگڑا ہوا آپ جو بھی اس کے لیے لفظ کہلیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا وہ قوم تھی اور اس پر فیرعون نے بہت ظلم کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے قبطی اور سبطی یہ الفاظ بھی آپ نے شاید سنے ہوں فیرعون کی قوم کے لوگ قبطی کہلاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے سارے بڑی اسرائیل والے سبطی موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص الجا تھا آپ سے اس کو اپنے مکہ مارا تھا گھوزا کہتے ہیں آپ کے زبان میں مکہ مارا تھا وہ شخص آپ کے مکے کی تاب نہیں لا سکا وہ مر گیا تھا مارنے کا ارادہ نہیں تھا وہ مارا وہ حضرت موسیٰ کا مکہ برداشت نہیں کر سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں کتنی طاقت ہے یہ مخالفوں کے بیان سے بتا رہا ہوں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے مکے میں اتنی طاقت کہ وہ ایک مکہ ماریں ساتوں آسمانوں کو چورا چورا کر دیں اندازہ کریں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کیسی قوت عطا فرماتا بنانے والا بھی وہی ہے قوت دینے والا بھی وہی ہے موسیٰ علیہ السلام علاقہ چھوڑ کر مدین چلے گئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وہاں ان کی بیٹی سے شادی ہو گئی تھی واپس تشریف لا رہے تھے لمبا واقعہ اس وقت پورا نہیں سنا رہا جب وہ واپس آئے مدین سے گھر لوٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کو یاد دلارہا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اس سے پتا چلا کہ یاد دلانا یہ رب کا حکم ہے رب کا حکم یاد پر ہمارا دین بہت زور دیتا ہے ان کا ذکر کرو تو آج ذکر کریں یاد دلائیں تو لوگ فتوے لگاتے ہیں تو میں نے صرف اشارے میں بات آپ کو بتائی کہ اللہ فرمارا ہے اور یاد کرو اللہ یاد دلانے پر زور دے رہا ہے فیرون کی قوم نے جھٹلایا انکار کیا دین قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے وہ چونکہ اس کا ذکر اس لیے کہ وہ سب میں پیش پیش تھا اور اس وجہ سے مشہور تھا فیرون اس کا ذکر کیا کہ اے موسیٰ آپ آرام سے جائیے ظالم قوم کے ہاں تشریف لے جائیے کہ وہ لوگ جن تک پیغام نہیں پہنچا پیغام پہنچے ان کو بتایا جائے کہ تمہارا ظلم کتنا ہے تم کیا کر رہے ہو اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اس پر ایمان لاکر اس کا کہنا مانو اور اپنے آپ کو احضاب سے بچاؤ نبی کس لیے آئے کہ مجھے اور آپ کو احضاب سے آواز آئے بچائیں اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نہ صرف کتاب بھیجی بلکہ نبی بھی بھیجے انسان کو پیغام دیا جائے اس کی زبان میں اس کو سمجھایا جائے اقل ملی ہے تمیز کرے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے تباہ نہ کرے بلکہ بربادی سے بچے اور راہ ہدایت پر آئے اچھائی کی طرف آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں ڈرتے انہیں لازم ہے کہ یہ عذابِ الہی سے ڈریں کفر سے دور ہو جائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے گڑا کر عرض کی یا اللہ یہ لوگ بڑے سخت ہیں مجھے خوف ہے کہ یہ میری نبوت کو جھٹلائیں گے اور میری بات سننے سے انکار کر دیں گے اب کوئی یہ کہے کہ نبی تو کسی سے ڈرتے نہیں نبیوں کا کام ڈرنا نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام قوم فیرون کے پاس جانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں تو واضح رہے کہ نبی کا ڈرنا یہ نہیں ہے کہ انہیں اپنا کوئی پیغام پہنچانے میں خوف ہے اس بات کا ڈر ہے کہ میری یہ قوم میں اس میں رہتا ہوں انہوں نے میری بات نہیں مانی تو ان پہ عذاب آ جائے گا تو وہ قوم فیرون پر شفقت کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے کہ یہ کہیں تباہ نہ ہو جائیں انکار کر کے برباد نہ ہو جائیں جیسے سابقہ اس سے پہلی امتوں میں ہوا تو میں اللہ کی بارگاہ میں ارز کروں یا اللہ یہ نہیں سنیں گے تو یہ تو برباد ہو جائیں گے تو انہوں نے اس بات کا ڈر ظاہر کیا کہ یہ لوگ ایسے مزاج کے ہیں کہ شاید میری بات نہ سنیں انکار کر دیں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ سارے کے سارے تیرے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں وَوَيَدِيقُ اگر نہیں مانیں گے تو مجھے اس کا بہت غم ہوگا میرا سینہ تنگ پڑ جائے گا اور میری زبان بھی نہیں چلے گی اس پر جو سقالت ہے بوجھ ہے بھری پن وہ اور بڑ جائے گا